اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلی سور مائدہ کی آیت نمبر چھے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الیسلاح اے ایمان والو جب تم نماز کو کھڑے ہونا چاہو فقسلو وجوہکم تو اپنا مود ہو وعیدیہکم وکوہنیوں تک الیل مرافق اور ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک وَمْسَحُو بِرُؤُسِكُمْ اور سروں کا مسا کرو وَارْجُدَكُمْ لِلْقَابَيْن اور گھٹوں تک پاؤں دھو یہ چار فرض وضو کے اندر ہیں وَإِنْكُنْتُمْ جُنُبًا فَقَّحْرُو اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو یعنی جنابت سے طہارت کاملہ لادم ہوتی ہے جنابت کبھی بیداری میں شہوت کے ساتھ انداز ہوتی اور کبھی نین میں احتلام سے جس کے بعد اثر پایا جائے حتیٰ کہ اگر خواب یاد آیا مگر تری نہ پائی گئی تو غسل واجب نہ ہوگا اور کبھی سبیلین میں سے کسی میں ادخال حفشہ سے فائل و مفہول دونوں کے حق میں خواہ انداز ہو یا نہ ہو یہ تمام صورتیں جنابت میں داخل ان سے غسل واجب ہو جاتا ہے حید و نفاس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے حید کا مسئلہ سور بقرہ میں گزر گیا نفاس کا موجب غسل ہونا اجماع سے ثابت ہے تیمم کا بیان سور نسا میں گدر چکا وَإِن كُنتُم مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْ سَحُو بِوَجُوْهِكُمْ وَائِدِيكُمْ مِّنْ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا اَحَدٌ مِّنْكُمِنَ الْغَائِطِ قضائے حاجت سے تم میں سے کوئی آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں سے صحبت کی فَلَمْ تَجِدُ مَاءً اور ان ان صورتوں میں پانی نہ پایا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیمم کرو فَمْسَحُوا بِوَجُوْهِكُمْ وَائِدِيكُمْ مِنْ تو اپنے مو اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو اپنے مو اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشکرون اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو اس میں آج کی گفتگو کے اندر ایک آیت کریمہ ہے فَمْسَحُوا بِوَجُوْهِكُمْ فَرَمْتَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو فَمْسَحُوا بِوَجُوْهِكُمْ آئِدِيكُمْ تو اپنے مو اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو یہ ایک الگ ٹاپک ہے تیمم کا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تیمم کی بھی باتیں آپ کے گوشے گدار کر دی جائیں انشاءاللہ تو آئندہ نششت میں ہماری گفتگو تیمم سے متعلق ہوگی پھر بتدری جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے پرانِ کریم کی آیاتِ کریمہ اور اس کی تفسیر سے متعلق وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آرہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ